اسلام علیکم ناظرین اتیق احمد خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لوئرز آف پاکستان اوفیشل پیس ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہماری جتنی بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو شیئر ضرور کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے لوئرز آف پاکستان کا اس کے اوپر جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو ضرور دیکھیں اور ان کو ضرور شیئر کریں آج جس ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ ہے جی کہ زمانت کس طرح کروائی جاتی ہے زمانت جس کو ہم بیل کہتے ہیں یہ اصل میں ایک کانونی ٹرم ہے اور زمانت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے بلکہ اس کو میجر لی تین کٹیگریز میں بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے جس کو ہم ایک پری ریسٹ بیل ہوتی ہے ایک پوسٹ ارسٹ بیل ہوتی ہے اور ایک پروٹیکٹیو بیل ہوتی ہے اب یہ پری ریسٹ بیل پوسٹ ارسٹ اور پروٹیکٹیو بیل کیا چیز ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے یعنی ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو ایف آئی آر کے بعد دو طریقے ہوتے ہیں یا تو پولیس آپ کو گرفتار کر لے اور گرفتار کرنے کے بعد وہ آپ کو میجسٹریل کورٹ میں پیش کرتی ہے ریمانڈ کے لیے اگر معاملہ ریمانڈ والا ہو اگر ریمانڈ والا نہ ہو تو وہ آپ کو جیڈیشل یعنی جیل بھیج دیا جاتا ہے تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر زمانت جو ہے وہ بادس گرفتاری یعنی پوسٹ ارسٹ بیل اپلائی کریں گے اسی میجسٹریل کورٹ میں اور اس طرح پھر وہاں آپ اپنی مقدمہ لڑکر جو ہے وہ بیل کروا لیتے ہیں بیل ہونے کے بعد جو ہے وہ مچلکے جمع کرائے جاتے ہیں جن کو انگلیش میں شورٹی بونڈز کہا جاتا ہے وہ مچلکوں کے لیے آپ آپ کا کوئی بھی زامین کیونکہ جو شورٹی دے رہا ہوتا ہے اس نے یہ زمانت دینی ہوتی ہے کہ کورٹ جب بھی آرڈر کرے گی تو وہ آپ کو عدالت میں پیش کرنے کا پبند ہوگا اس لیے وہ اپنی شورٹی جمع کراتا ہے تو جو بھی شورٹی یعنی جو شورٹی جمع کر آرہا ہوگا وہ اپنے گھر کے یا گاڑی کے ڈوکمنٹ جتنی ویلیو کورٹ نے ڈیمانڈ کی ہوتی ہے آرڈر میں اس کے اکارڈنگ اس کی ویلیو ہو مارکٹ ویلیو تو وہ اپنے ڈوکمنٹس بغیرہ کی کوپی رکھوا کر آپ کی زمانت دے سکتا ہے دوسری جو بیل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی پری ریسٹ بیل پری ریسٹ بیل یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر ہو چکی ہے تو آپ اس کی ایف آئی آر کی کوپی کسی بھی یا تو اسی متعلقہ تھانے سے یا کسی بھی خدمت سینٹر سے آج کل پنجاب کے اندر آپ جا کر وہ اپنی ایف آئی آر کی کوپی آپ حاصل کریں اس کے علاوہ ایف آئی آر کی کوپی ہونے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اریسٹ ہونے سے بچائیں اریسٹ ہونے سے بچانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گھر ریٹ ہو سکتی ہے پولیس آ سکتی ہے یا آپ کی کوئی شوپ وغیرہ تو آپ اس سے پہلے کہ پولیس آپ کو اریسٹ کریں آپ اس سے تھوڑا سا اسکیپ ہو کر آپ سیشن کورٹ جا کر جو بھی آپ کی متعلقہ سیشن کورٹ ہے وہاں پر آپ پری اریسٹ بیل وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں پری اریسٹ بیل جو ہے وہ فوری مل جاتی ہے اس میں کوئی جو ہے وہ ایکسیوزز نہیں دیے جاتے اس کے بعد جو ہے پھر وہ میریٹ پہ پولیس کی کمنٹس آنے کے بعد ڈسیئن ہوتا ہے اور پھر وہ بیل اگر الاؤ ہونے ہو یعنی کنفرم ہونے ہو تو کنفرم ہو جاتی ہے اور اگر کنفرم نہیں ہوتی تو پھر وہ بیل خارج ہو جاتی ہے جب بیل خارج ہوگی تو پھر ظاہر ہے آپ اگر آپ پولیس کے ہاتے چڑھے تو آپ کو گرفتار کر لے جائے گا نہیں تو آپ پھر ہائی کورٹ سے جا کر دوبارہ ایک پری اریسٹ بیل اپلائی کر سکتے ہیں جو تیسری قسم ہوتی ہے وہ بہت کم استعمال کی جاتی ہے اور اس کو پروٹیکٹیو بیل کہا جاتا ہے یعنی حفاظتی بیل حفاظتی بیل سے مراد یہ ہے کہ اگر میں لاہور میں نہیں ہوں اور میں لاہور کا شہری ہوں اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ لاہور میں کسی اتھانے میں میرے خلاف ہے فیاد درج ہو چکی ہے تو کیونکہ اب میں نے سفر کرنا ہے اور میں وہاں موجود نہیں ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میں جب وہاں سے اپنے شہر ٹرائول کر کے آؤں تو مجھے گرفتار کر لیا جائے تو میں اس گرفتاری سے بچنے کے لیے کیا کروں گا کہ جہاں جس بھی شہر میں میں ہوں اس شہر میں وہاں کی ہائی کورٹ سے میں ایک پروٹیکٹیو بیل لوں گا وہ پھر یہ ہوگا کہ جب میں اپنے متعلقہ شہر میں پہنچ جاؤں گا وہاں پر پہنچنے کے بعد پھر جو آگے پروسیس ہے جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ پری ریسٹ بیل اور پوسٹ ریسٹ کا تو اسی طرح اس کو پھر فولو کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ٹوپک ہمارا آپ کو پسند آیا ہوگا ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کریں اور لائک کیا کریں کمیٹس بھی کیا کریں شکریہ